بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیفنس سٹوک میں اتنی بڑی تیجی بن گئی اس تیجی بننے کے بعد اب دیفنس شیوروں میں کیا کرنا چاہیے کیا پروفیل برکنگ کرنے کا وقت ہے بہت بڑھ گئے ہیں سو میرا جواب ابھی بھی نہ ہے سٹوک بیشنی کا بھی اپنا ایک سمائے ہوتا ہے اور سمائے تب ہوتا ہے جب سٹوک بہت ضرور سے زیادہ مہنگے ہو جائے یا پھر مارکٹ اور سیکٹر کو لے کے آپ کا آؤٹلوک بڑا خراب دیکھے یا پھر منیجمنٹ میں کچھ اس طرح کے بدلہ ہو ان سارے سٹوک میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی ہے اگر آپ انویسٹر کے طور پر لے کے بیٹھے ہیں تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی بھی کلیر کٹ ہولڈ ہے بہت کلیر کٹ ہولڈ ہے کیونکہ جن سیکٹر میں آپ کو ریونی ویزبیلیٹی دیکھتی ہے جن سیکٹر میں ویلیشنز اناپ شناپ نہیں ہے وہ بھلے ہی بھاگ گئے ہوں اس لئے میں بھار بھار دی پہ ایک ہی چیز بول رہا تھا مٹ کے اپس اول کے اپس شروں کو جلدی مت چھوڑو پکڑ کے رکھو بھاو آیا میں بیج دوں یہ دماغ سے نکال دو تب ہی پیسہ بنے گا